اس وقت ہم موجود ہیں ملتان میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد اکمل خان صاحب کے ساتھ جو کہ سی ای او ہیں سائنو شور کمپنی کے اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے کچھ موضوع پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان سے پیئے پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان کو کیا اقتعامات کرنے چاہیے جس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے الحمدللہ اس وقت جو حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے وہ تقریباً کوئی ایٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن پوری طرح اس ختم نہیں ہوئی دہشتگردی کے معاملے میں ہمیں بہت سارا معاشی نقصان اٹھانا پڑا بہت ساری قربانیاں دینی پڑی اور ساتھ ہی برما کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ برما کے مسلمانوں پر ایک ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن مسلم ممالک خموش کیوں سب سے پہلے جو اقدام اٹھایا وہ تیب اردگان صاحب جو کہ ترکی کے پریزننٹ ہیں انہوں نے اٹھایا اور بنگلہ دیش میں ان کو شفٹ کیا پرسوں بھی اقوام متحدہ نے بڑا نوٹس لیا ہے جو کہ اتنے دنوں کے بعد لیا ہے وائٹ آفز کے سامنے ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو اجتداج ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی نوٹس لیا اور تھوڑا سا بزنس پوائنٹ آف حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور ایعیت کی ملاقات کرواتے ہیں اکمیل خان صاحب کے ساتھ سامنے والی کو اسلام بہتر دیکھیں جو آپ کا سوال ہے دہشت گردی کے حوالے سے سوالات کو ذرا الگ الگ کر لیتے ہیں جو دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت آپریشن رد الفساد چل رہا ہے یا اس سے پہلے آپریشن ضرب عزب چلا ہے دونوں بہت کامیابی کے ساتھ چلے ہیں اور بڑے کمپریہنسیو پروگرامز تھے لیکن دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دو سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے آپریشنل سطح کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو کرب کرنا اور ان سے آہینی ہاتھوں سے نمٹنا دوسرا فرنٹ جو ہے وہ مجھے میری ذاتی رائی ہے کہ وہ اب تک اگنورڈ ہے اور وہ فرنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں گن کی بجائے کلم سے کام کرنے والا ہے علمی سطح پر فکری سطح پر ہمیں یہ دیکھتا ہوگا کہ جو لوگ دہشت گردی کی پنیری ہیں جو آہستہ آہستہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں نئی نوجوان نسل ہے وہ کونسی بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ انتہائی اقدام اٹھانے پر خودکش حملے جیسی چیزوں پر یا لوگوں کے قتل عام پر آمادہ ہو جاتے ہیں وہ فکری سطح پر ضرورت ہے اور اس سطح پر ابھی بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے جس میں ہمارے دانشوروں کو انگیج کرنا چاہیے ہمارے علماء کو مشایخ کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کی ضرورت واضح کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو امن آشتی محبت اور بھائی چارے کا درس دیں اور شدت پسندانہ کاروائیوں سے روکیں نمبر دو دوسرا جو فرنٹ ہے جو ہمارے ہاں اگنورڈ ہے یا جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے آخر کی کیا وجہ ہے کہ بھارت یا جو جنہیں ہم دشمن ممالک قرار دیتے ہیں وہ اپنی کشمیر جیسی ناکام ترین پالیسیوں کو بھی دنیا میں جا کے اس طرح سے پیش کر دیتے ہیں کہ دنیا ان کی ہم ہی ہو جاتی ہے تو ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پر اتنے کمزور کیوں ہیں ہماری آواز اتنی کمزور کیوں ہیں کہ ہمارا جو لیجیٹی میٹ موقف ہے جو ہم درست بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں آیا ہمارے پاس لوگوں میں وہ لیاقت نہیں ہے ہمارے ڈپلومیٹک کمیونٹی کے پاس کہ وہ اپنے موقف کو واضح کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جس کو ہم محذب دنیا کہتے ہیں ان کے سامنے اس طرح سے رکھ سکیں کہ وہ ہمارے موقف سے الائنڈ ہو اور چیزوں کو دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس دہشتگردی کی بنیادی اور روٹ کاؤز کیا ہے وہ روٹ کاؤز یہ ہے کہ جب لوگ پیلٹ گن سے لوگوں کی نوجوانوں کی آنکھیں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے کشمیر میں بیٹیوں اور بہنوں کو ریپ ہوتے ہوئے ریپورٹ ہوتا ہوتا دیکھیں گے کشمیر میں فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں بچوں بچیوں نوجوانوں ماں بہنوں کا قتل عام دیکھیں گے برما میں رونگیا کے جو مسلمان ہیں ان پر بودم جو ان کے فوج ہے بودمت سے تعلق رکھنے والی ان کا ظلم و ستم دیکھیں گے تو پھر لوگوں کو اکسانہ زیادہ آسان ہو گئے یعنی دنیا کو ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جو یو این کے امریکہ کے اور محضر دنیا کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ان ڈبل سٹینڈرز کی وجہ سے بھی دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں یا ہمارے پسماندہ معاشریں ان میں پروجیکٹ کی جا سکتی ہے آسانی سے بتایا جا سکتا ہے لوگوں کے دیکھیں چونکہ آپ کی مو بینوں کو ریپ کیا جا رہا ہے آپ کے بھائیوں بینوں کو پیلٹ گن سے ان کی آنکھیں ضائع کی جا رہی ہیں آپ کو محض اس لیے مارا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں رنگیا ہیں آپ کو محض اس لیے مارا جا رہا ہے کہ جناب آپ فلسطینی ہیں اور اسرائیل جو سہونی لابی ہے وہاں پہ کابز فوج کی طرح بیٹھی ہوئی ہے تو جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ان کو دہشت گردی کی طرف ان کی رغبت بڑے گی مدبن تو ایک بڑا کیا کہتے ہیں عمل پسند مذہب ہے اب یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ اس کا مذہب سے جیسے اسلام کسی مسلمان کے کوئی دہشت گردانہ کاروائی میں ملوث ہونے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسلام ہے وہ دہشت گرد ہے بہن ہی بظمت بہت امن پسند مذہب ہے تو صرف برما میں رونگیا مسلمانوں کے اوپر جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے ہمیں جو روٹ کاؤزز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کونسی وجہ ہے کہ وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں اور برما کی حکومت کو چائنہ کے طرح مطلب وہ چائنہ کے زیر اثر ہیں جپان کے طرح وہ جپان کے زیر اثر ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیر اثر ہیں ان پر یہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو رونگیا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم نہ کریں کیونکہ اس طرح کے تمام مظالم جو کچھے ذہن کے لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے دیکھیں چونکہ آپ کو مسلمان محض مسلمان ہونے کے وئے سے مارا جا رہا ہے لہٰذا آپ کسی بھی کافر کو یا جس کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے اس کو مار سکتے ہیں تو وہ دہشتگردی کی کاروائی پر ملوث ہوتے ہیں تو یہ تینوں فرنٹ پر کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے بھی اور ان کو درست صورتحال پیش کرنا اور اس عمر کی ضرورت کو واضح کرنا کہ یہ روٹ کاؤزز جب تک ختم نہیں ہوگی دہشتگردی جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ رہے گی اور تیسرا جو ہمارے لوکل علماء ہیں مشایخ ہیں دانشوار ہیں شاعر ہیں لکھاری ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس بات کو وہ یقینی بنائیں کہ اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی باتچیت کے ذریعے اپنے ڈراموں کے ذریعے اپنے پروگرامز کے ذریعے وہ لوگوں کو عام ناشتی محبت اور بھائی چارے کا درست لیں اور شدت پسندانہ کاروائی مصدر ہو پاکستان دنیا کا وید ملک ہے جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے لیکن برما کے حوالے سے صرف وزیراعظم صاحب کی ایک شاید قفان عباسی کی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد کیا ہمارا حق نہیں بنتا ان کی قدمت کرنے کی میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ جو ہماری حکومت کی سٹیٹمنٹ آئی انفورچنیٹلی پاکستان میں اس وقت ریاست میں کسی حکومت کا وجود میں نہیں دیکھتا میری ذاتی رائے میں اس وقت حکومت کوئی موجود نہیں ہے ایسا ایبسولوٹ انارکی یہ ایبسولوٹ انارکی ہے خان صاحب اس کی کیا ایک آدمی کے چلے جانے سے یہ کیا سارا نظام بسرگ ہو جاتا ہے ایک آدمی بنیادی طور پر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کو اگر آپ انگریزی کی ڈائری کو ڈیکشنری کو کنسلٹ کریں تو یہ اس کو پلوٹوکریسی کہتے ہیں پلوٹوکریسی کا مطلب ہوتا ہے عمرہ شاہی اور اس کے اگر آپ آکسورڈ کی ڈیکشتری دیکھیں تو اس میں ایڈیا جج دے اس لفظ کو اس طرح سے تعریف کیا ہے کہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے نمائدگان ہیں نہ ان کی شکلیں نہ ان کا معاشی سٹیٹس نہ ان کی حرکتیں نہ ان کی علمیت وہ ہم سے میچ ہی نہیں کرتی لہٰذا یہ تو آپ کو پتا الیکشن چوری کیے جاتے ہیں ووٹس میں ہرہ پھیری کی جاتی ہے لوکل ایڈجیسمنٹس کی جاتی ہیں ان کے طرح کوئی بھی اوپر حکومت آ جاتی ہے تو یہ پلوٹوکریسی ہے عمرہ شاہی ہے مرضہ یہ عرب پتی لوگ یعنی آپ امیجن کریں کہ اگر سات لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے تو سات لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کے ایک ایم این اے کے حلقے میں میں اور آپ تو ووٹر کو پرسو بھی نہیں کر سکتے تو اس کا میں اور آپ کیا نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پیپل آف پاکستان آر ڈپرائیوڈ آف دیر بیسک رائی تو کنٹیسٹ ان الیکشن وہ تو الیکشن میں جائے نہیں سکتے تو یہ چند امیر لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور عربوں کماتے ہیں ان کی بات کو تو چھوڑ دیں حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی لیکن ملک میں یہی جس بات کا رونا رویا جاتا ہے کہ اداروں کو اتنا فورن آفیس کیا کر رہا ہے فورن آفیس سے تو کوئی نہیں گئے چار سال تو ہمارے فورن آفیس ہی نہیں تھا یہی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ افراد کیوں اتنے اہم ہوئے ہوئے ہیں کہ اداروں کو کمزور کر دیا گیا بنیادی طور پر اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور افراد کے جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے ماذا اللہ دنیا سے بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے گزر گئیں تو کیا دنیا کائنات بنی وہ چلے گئے وہ پردہ پوش قائم جو ہے وہ الحی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے باقی ہر کسی نے جانا ہے اب کوئی چلا جائے اور اس سے پینک کریئیٹ کر دیا جائے کہ جی فلان کے جانے سے یہ فرق پڑ جائے گا فلان کے جانے سے یہ فرق پڑ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نظام کمزور ہے نظام کو مضبوط کر دیا لیکن ہے کہ انہوں نے دکھایا گنواز شریف کے جانے سے پٹرول مہنگا ہوا بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے آگئی کہ سارے معاملات تو دوبارہ سے ہوئے کہ جیسے ملک وہ پیچھے تین چار سال پہلے کڑا تھا ویسے کی سچویشن میں آ رہا ہے خدا نخواستہ ملک نے آگی جانا ہے نہیں آ تو ایسے ہی رہا ہے محسوس تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نظام جیسے یہ انہوں نے تکا تھا 2018 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا 2018 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا دیکھیں کچھ چیزیں پولیٹیکل مائلیج یا پولیٹیکل گین کے لیے کی جاتی ہیں اب یہ سماغ کا فینومنہ چل رہا ہے ہم ملتان میں بیٹھے ہیں اب یہ لاہور فیصلہ باد صحیح میں تو بہت جاتا ہے مہا پہ تو بچوں کو سکول میں چھوڑیا بھی ہو رہی ہے آپ کی طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے اس فضا میں سانس لینے سے اب یہ جیسے سائی وال میں آپ مین روڈ سے جیٹی روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سامنے وہ کول پار پرانٹ لگا ہے اب اس سے جو دھوان یا ملتب ہے اس کی جو امیشنز ہیں گیسز کی مطلب یہاں پر ان افراد کی ایکچولی کوئی پولیسی نہیں ہے لوگوں کو صرف بے وقوف بنانا مقصد ہے ان کے جانے یا آنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اب ملتان میں بیٹھے ہیں آئی کونٹنٹ فائنڈ ایک سنگل پرسن سنگل سین پرسن کہلیں سنگل سین پرسن جس نے یہ کہاو کہ ملتان میں میٹو کی ضرورت کی پوری پوری بسیں آپ کے سامنے خالی جا رہی ہیں خالی آ رہی ہیں چار افراد بیٹھے ہیں پانچ افراد بیٹھے ہیں سر آپ نے کہاو میں نے یہ آپشن دی تھی میٹو کی وجہے دو کالج اچھے سے بنایتی ہیں افکورس ٹک ہے اب آپ بتائیں رشید صاحب نے جلسہ کہ ہم نے کہا میں پینتی سمنٹ ہو گیا میں سامنے کھڑا ہوں ایک میٹرو بس نہیں کسی دوسری طرح یہ دیکھیں یہ ریپیڈ بس سسٹم جو بھی بینوں نے بنایای ہے دوسرے پوائنٹ سے اٹھا کے میٹرو تک لوگوں کو چھوڑنا اور میٹرو سے اٹھا کے دوسرے پوائنٹس تک چھوڑنا وہ کارڈ کی تحت آپ ان کو بسوں کو دیکھ لیں کہ وہ بلکل خالی پر میں نہیں آپ کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ دیکھیں تو کسی بھی فیزیبلیٹی کے بغیر یہ لوگ اقدامات کر رہے ہیں اور یہ اس ڈے ہوتگی کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میگا پروجیک سیدھا سیدھا کمیشن والا معاملہ ہے ان افراد کی بات چھوڑے آپ ریاست کی بات کریں یہ اداروں کو مضبوط کرنا بنانا چلانا یہ ریاست کا کام ہے اور یہ جو ایک بابو فورس ہے جو سی ایس پی کر کے آتے ہیں جو پاکستان کی بڑی لیڈن کلاس ہے یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ آپ لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ملک آگے جائے گا یہ ملک ترقی کرے گا تو آپ کو اپنے بچوں کو امریکہ میں سیٹل کرنی کی ضرورت نہیں ہوگی اوپر سے جو حکم آجاتا ہو کیسے اس کو اگنور کرے گی یہ بات ہے اگنور کسی وزیر کی ایتھاریٹی نہیں ہے کہ وہ سیکریٹری کو حکم دے سکے وہ تو دے رہے ہیں لیکن وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں ہمارا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں دیکھیں جب ختم نبوت پہ انہوں نے کہا جی مرضی مسلمان ہے اس کے بارے میں کیا نہیں وہ دوسرے دن انہوں نے واپس لپیٹ بھی لیا نہیں واپس لپیٹ تو لیا لیکن کہہ تو دیا لیا تھی انہوں نے نہیں کہنے سے دیکھیں یہ لوگ وہی بات ہے کہ ملکہ ان کا خدا جو ہے وہ ان کی سیاست ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اگلے دن اس سے دوبارہ مکر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمارا کہنے کا اصل میں یہ مطلب نہیں تھا وہ خدا کا حکم ہے کہ سچ کو جھوٹ کے لبادوں میں نہ چھپاؤ سچ کو سچ کی طرح کہنا چاہیے اگر مرزائیوں کا یہ ایمان ہے یعنی ان کے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو ختمے اس کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے تو میرے اور آپ کے نزدیک یہ کیسے تقاضی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول جن کی ختم نبوت کی گواہی خود قرآن دیتا ہے ان کی ختم نبوت کے اوپر جو ایک شخص ایمان نہیں رکھتا ہم اس کو مسلمان مان لیں یہ کہاں بیجی بیل پیش ہوں گا گلتی سے پیش ہوں گیا کسے پیش ہوں گیا یہ ایک بیل پیش ہوں گیا یہ ایک بیل پیش ہوں گیا یہ ایک بیل پیش ہوں گیا اجاز صادق کا بیان آپ نے سنا ہوگا آپ دیکھیں یعنی ایک ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ایسی کلاس اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ بیل غلطی سے پیش ہو گیا تو جنہوں نے اس بیل کے اوپر ووٹ کیا اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو نہیں پڑھا کہ وہ ایک ایسے قانون کو پاس کر دیتے ہیں جس قانون سے ان کی آگا ہے یعنی ان کے سامنے ایک کاغذ رکھا جاتا ہے اور وہ اس کاغذ کو سائن کر دیتے ہیں جس کاغذ کے اوپر ان کو یہ نہیں پتا لکھا ہوا کیا ہے تو دے آل مست بی کٹ ڈاؤ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں کوئی عدالت نہیں ہے جو ان کو کک آؤٹ کر سکے انہوں نے آئی ان کو بھی مزاد بنایا ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے جیسے چاہتے ہیں موم کی ناک کی طرح اس کو موڑ لے لیں ادر وزیرہ ان کو سب کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے ہاں بھئی تم نے اس کو پڑھا تھا پڑھا تھا وہ کہیں جی میں نے پڑھا تھا اگر اس نے پڑھا تھا اور اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھا تھا اور ایسی سائن کر دیئے تو اور ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کو پڑھ کر جس نے ایکسپٹ کیا اسے اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینکا جانا چاہیے اور جس نے نہ پڑھ کے سائن کیا اس کو تو ویسے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے کہ اسے قانون سازی کا کون سا حاصل ہے جس کو یہ نہیں پتا میرے سامنے کون سا کاغذ رکھا جا رہا ہے وہ قانون بناتا ہے جس نے بیس کروڑ عوام کے اوپر لاغو پڑھا ہے اپنے وزیراعظم صاحب نائے لوگ ہیں لیکن پارٹی کے صدر کے لیے ووٹنگ ہوگی یہ پانون پھر اسی وقت بن گیا یعنی کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جو کستیر چاہی کا سکتا ہے دیکھیں میری باس اوپر سینٹ بھی بیٹھی ہے بدقسمتی ہے بنیادی طور پہ جو پہلا چپٹر ہے ہمارے آئین پاکستان کا ٹھیک ہے وہ قرارداد مقاسد زیاد صاحب کے دور میں اس کو اپریٹیو پارٹ بنا دیا جاتا پہلی لائن یہ لکھی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کوئی قانون خدا اور رسول یعنی خدا کے کلام یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا خدا کے رسول اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں یہ فرمائیں کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا یعنی اس پہ وہی قانون لاغو ہوگا جو عام عوام پہ لاغو ہوگا اگر ان کا احتصاب ہو سکتا ہے تو یہ کس چیتی مولی ہیں کہ ان کا احتصاب نہیں ہو سکتا ہے یہ تو اداروں کی کمزوری ہے وہ روٹی چوری کر لیتا ہے تو دس دن اس کو جیل سے نہیں لکھا رہا تو جسٹن گوسا صاحب نے ان کو صحیح گارڈ فادر کہا یہ تو مافیا سے حکومت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شکنجے میں ہیں ساری چیزیں شکنجا ان کا ڈھیلا ہو گیا ہے مزید ڈھیلا ہو جائے گا وہ صرف باقی جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے باقی ہر شخص نے اگر فیرون نہیں رہے نمرود نہیں رہے تو یہ بچارے کیا ہیں سی پیک کے بارے سے سر کیا کہیں گے باکسر میں کتنی موشی ترقی ہوگی سر سی پیک کے بارے میں میں فرنکی مطلب ہے دو طرح کا رائے دینا چاہوں گا ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک ٹرانزٹ ٹریڈ میں خود اس پہ 2008 میں یہ تو اب کہتے ہیں ہمارا منصوب ہے اس وقت اس کو معاشرہ داری میں سے کہہ مکرد مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا آپ یہ ان کا سی پیک بن گیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں لیکن اس وقت بھی ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ میں نے تجزیہ لکھا تھا اور آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تم اس کو تفصیل سے بتاؤں نہیں میں اس کو شارڈ کرتا ہوں یعنی بیس ارب ڈالر 2008 میں ایسٹی میٹڈ تھا کہ اس معاشی رہداری سے ہم نے ٹرانزٹ کی مد میں محض ٹرانزٹ یعنی ہماری جگہ درمیان میں آتی ہے آپ اپنا سامان لے کے ہماری جگہ سے گزر کے صرف دوسری طرف آپ نے جانا ہے اس ٹرانزٹ کی مد میں رہداری کی مد میں جو رقم ہمیں ملک کو 2008 میں ایکسپیکٹڈ تو بی ریسیوڈ تھی جو ریونیو ایکسپیکٹڈ تھا وہ بیس ارب ڈالر تھا اور بیس ارب ڈالر اس زمانے میں لکھا تھا اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ مشرف صاحب کیمپ ڈیویڈ گئے تھے اور بوش صاحب کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کا معاہدہ جب ہوا تھا تو پاکستان کو سوہ ارب ڈالر چار سال میں اس طرح اس طرح اس طرح پے کیے جائیں گے تو بغلیں بجاتے ہوئے تھے کہ جناب بہت کامیاب دور آ رہا تو بیس ارب ڈالر سال آنا اگر پاکستان کے پاس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت نہیں قسمت بدل جائے گی اور یہ پیسے اپنے ہوں گے جی نمبر ڈو نمبر ڈو یہ ہے کہ جب دوسرے یعنی چائنہ جیسے جائنٹ ایکانومی کے لیے اور دنیا کی دوسری امرجنگ سوپر پاور کے لیے جب اس کے سٹیکس پاکستان میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ہماری جو سیکیوریٹی کی ایشورنس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سیکیوریٹی کی صورت ہے کہ کوئی ملک حملہ کرتے ہو یہ سوچتا ہے کہ یہ اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسرے بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کے بھی سٹیکس انوالو ہیں تیسری بات جو ہے جو میں خاص طور پر بزنس کمیونٹی کی طرف سے میری ایک پرسیپشن ہے اور اس پرسیپشن میں ریزرویشن ہے میری کہ چائنہ کو ہم نے بلکل ایسے کر دیا ہے جیسے چائنہ اس پاکستان یعنی انڈیا سے دو کلو ٹاماتر پاکستان میں آنا بھی سمگلنگ ہے ایران سے کچھ آنا بھی سمگلنگ ہے کسی دوسرے ملک سے آپ چند چیزیں بھی باہر لے آئیں پاکستان میں لے آئیں جن کی منضب ہے اگر کوئی اس پر ڈیوٹی وغیرہ پیڈ نہیں ہے تو وہ سمگلنگ ہے لیکن چائنہ کا سارا سمان پاکستان میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ وہ سمگلنگ نہیں ہے اس سے ہماری لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اگر وہاں سے ساری کی ساری ٹریڈ یہاں پر کل ہو گئی کیونکہ وہاں پر کاسٹ اپ پڈکشن کم ہے ہمارے ہاں کاسٹ اپ پڈکشن زیادہ ہے تو اگر وہ انڈسٹری بھی لوکل نہیں لگے گی یہاں پر نہیں لگے گی محض وہاں سے ٹرانزٹ ہوگا اور رستے میں دس بیس کنٹین ہے پاکستان میں کھل جائے کریں گے تو پھر لوکل انڈسٹری کے بیٹھ جانے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہے یہ ایٹی فائی پرسن لوگوں کی رائے ہے جو آپ بات بھی سکتا ہے تو اس میں سی پیک کو بہت ہوشمندی کے ساتھ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ افراد کے درمیان تعلقات جذبات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اقوام کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے مفاد کا یعنی پاکستان فسٹ کی جو بات ہے اس کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ چائنا کو اپنے سی پیک سے رہداری دی ہے اس کو جو بینیفٹ ہونا ہے لیکن اس کا نقصان یہ نہ ہو جائے کہ ہماری لوکل انڈسٹری تباہ ہو جائے لاس پہ حکومت پاکستان کو میسج دیتا کیونکہ آپ کا بڑا انٹرویس بہت زیادہ لمبا ہو گیا کیونکہ آپ کو مدد بھی اتنا تو چلا آئے نہیں سکتے لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان کیلئے تو یہی میسج ہے کہ وہ ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کریں خدا کا شکر ہے یہاں پہ دہشتگردی بہت حد تک دہشتگردی کا ایشو ریزول ہو گیا ہے اب آپ اوپن لی جا سکتے ہیں کئی کمیونٹی میں کئی رش میں آپ جاتے ہوئے آپ کو خوف نہیں ہوتا تو اس کو پرسو کریں فردر پرسو کریں اور انٹرنیشنل فرنٹس پہ جو پاکستان کا موقف ہے جو ایک بالکل اس کو وائزلی پیش کریں اس کو اچھی طرح پیش کریں تاکہ لوگوں میں اور پوری دنیا میں ہماری ریکنیشن ہو سکے کہ ہم ایک امن پسند اور اچھی قوم ہیں اور ایک تعلیمی آفتہ قوم ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی کام کرنا چاہیے اور ایک فری اینڈ فیر الیکشن کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کی جو ریل دمائندی ہے وہ سمجھ کریں آپ جولائی میں آ رہے ہیں بہت نزدیک آ رہے ہیں اللہ خیر کرے جی اچھا ہے اب لے آئے جو کہ پاکستان کی ترقی میں ہے انشاءاللہ اچھا یہ ہوگا اچھا ایک دام ہول سب سے پہلے خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے خان صاحب آتے ہیں تو نہیں خان صاحب کے بارے میں میری جو واحد رائے ہیں نا جو انہوں نے وہاں بلینٹری سنامی کا ایک آپشن شروع کیا ہے یعنی میں انوائرمنٹلسٹ ہوں مجھے یہ پسند ہے کہ درخت ہوں ہوا صاف ہو فضا صاف ہو تو کپک کی بات کر رہے ہیں تو کپک کی جو انہوں نے بلینٹری سنامی شروع کیا ہے وہ ان کے لیے میسج ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ میں بانی کریں ایک میٹرو کا پروجیکٹ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے اس کو چھوڑ کے کوئی ستر عرب روپیہ درختوں پر بھی لگائیں کوئی محولیات کی صفائی کے لیے بھی لگائیں مطلب ہے ان کاموں کی طرف بھی توجہ دیں جو ایکچول ویان ہے پنجاب کی ساری فنڈنگ تو لاور پہ لگتی ہے پاکی تو شہر ہے ہی نہیں پنجاب کے بس ان کی کانسیچونسی چونکہ وہ ہے لہذا وہ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کانسیچونسی کے لوگوں یہ ان کانسیچونسی کے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے فنڈ وہاں کیسے لگ جاتے ہیں اور ان کے ووٹروں کو پوچھنا چاہیے کہ حضور ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ ان کے سامنے اپنے مفادات سارے سرنڈر کر دیں وہاں تو پیسے اس لیے لگتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں مانگ نہیں سکتے یہ صرف پٹواریوں کے اور ٹیچر کے ٹرانسفر کروا کے واپس آ جاتے ہیں ان کو بھی تو میگا پروجیکٹس میں حصہ ملنا چاہیے یہ ہمارے اپنے نمائندگان کا بھی بڑا قصود رہے ہیں بہت شکریہ فرانسفر ناظرین اے محمد اکمل خان صاحب جو پہ اپنے خیالات پہدار کرتے ہیں بڑی اچھے باتیں کی ہیں اور ان کا تعلق چوہے پچھلے پندہ سار سے جنرلیزم سے بھی ہے یہ خاص طور پر میں بتاتا جاؤں اور آج کل یہ میڈیسن کا بزنس کر رہے ہیں کامیرمن علی حاشمی کے ساتھ دکٹر نوید بارچیف سین اے نکھو لیویس